کی وعیث سنائی ہے اس آیت کریمہ میں لہو الحدیث آیا یعنی اللہ سے غافل کرنے والی بات تو انہوں نے جواب دیا الغناہ اس سے مراد گانا بجانا ہے اور بڑی تعقیدی طور پر انہوں نے یہ بات کہی واللہ اللہ 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 اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود ورحق نہیں یردی دخوا ثلاث مرات تین مرتبہ انہوں نے اس بات کو بیان کی کہ اس سے مراد الغناہ ہے گانا بجانا تو گویا قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے گانے بجانے سے منع کیا ہے گانے بجانے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کوئی میوزک کا گانا سننا بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں گانا سننا تو حرام ہے لیکن قوالی سن سکتے ہیں اور اس قوالی کو باقاعدہ صبح صبح لگایا بھی جاتا ہے دکانوں پر تاکہ اس سے برکت آئے جبکہ اس کے اندر بھی میوزک ہوتی ہے اور میوزک کے ساتھ ساتھ قوال جو ہے جتنا جھوٹ بولتا ہے اس کا نام ہی قوال ہے قوال کہتے ہیں بہت زیادہ بکواس کرنے والے کو بہت زیادہ بولنے والے کو جو بہت زیادہ بولے گا وہی غلطی کرے گا وہی جھوٹ بولے گا لہذا ایسی بات نہیں میوزک سے چلنے والی چیز چاہے وہ جو ہو اب تو حال یہ ہے کہ میوزک کے مثل پردہ قرآن مجید کے آیتیں بھی پیش کی جاتی ہے آپ دیکھیں ہوں گے کوئی مولی صاحب تقریر کر رہے ہوتے ہیں واز کر رہے ہوتے ہیں ان کی کوئی چھوٹی سی کلپ بنائی جاتی ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک طرح کی میوزک لگا دی جاتی ہے یہ غلط ہے حرام ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے ہم ایک مسلمان ہیں اللہ الرسول کا جو حکم آ گیا ہم کو چاہیے حد تل مقدور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں ہاں کچھ حالات ایسی بھی ہیں کہ مجبوریاں ہیں کہ ہم چاہیں بھی تو اس کو نہیں روک سکتے وہ ایک الگ مسئلہ ہے تو عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا وہ ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس سے مراد گانا ہے لاول حدیث سے انہوں نے بعد تین مرتبہ دہ رہی اور اسی طرح ترجمال القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہم معلمہ تعویلہ وفقہو فی الدین اللہ اسے یعنی عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے اور اسے دین کی سمجھ نصیب فرما اندازہ لگائیں جس کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی ہو یا اللہ تو قرآن کی تفسیر اس کو سکھا دے اسے دین کی سمجھ دے اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں تو ان کی بات کتنی درست ہو سکتی وہ بھی اس آیت کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ لاول حدیث سے مراد گانے گانا اور ان کا سننا ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی لاول حدیث کی تفسیر یہی کی ہے کہ اس سے مراد گانے گانا اور ان کا سننا ہے بہت سے آپ دیکھیں گے صاحب اکرام کے ساتھ ساتھ بہت سے تابعین نے بھی یہ بات اسی طرح بیان کی ہے کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اگر کوئی شخص گانے بجانے والوں کو خریدتا ہے کہ وہاں ایک رات ناچیں گائیں جیسے کہ آج کل شادی خانوں میں بلایا جاتا ہے اور اسی طرح ڈانس کرنے والوں کو یا اس طرح کوئی ویڈیو کے ذریعے چلایا جائے یا مرفع وغیرہ کے نام پر گانے گائے جائیں بجائے جائیں میزکیں چلائی جائیں یہ تمام چیزیں اسی کے اندر داخل ہیں اور اس چیز سے اللہ تعالی نے ہم اور آپ کو روکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو ان چیزوں سے منع فرمایا تھا حضرت ابو عامر یا ابو مالک اشری رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَقُونَنَّ مِنْ أُمَّتِ أَقْوَامِ یقیناً میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے يَسْتَخِلُونَ الْخِرَى وَالْحَرِیرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ جو زنہ ریشم کا لباس شراب اور آلات موسیقی کو خلال تصور کر لیں گے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اسے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا لیکن ایسے لوگ آپ نے فرمایا میری امت کے ہوگے يَسْتَخِلُونَ الْخِرَى زنہ جیسی چیز کو خلال سمجھیں گے وَالْحَرِیرَى اور اسی طرح ریشم کو جو اللہ تعالی نے حرام کیا گے امتِ محمدیہ کے مردوں پر کیوں اس کا استعمال کریں وہ ریشم پہنیں گے زنہ کو حلال کر لیں گے اس کا کیا معنی ہے ترے ترے کی اُلٹی سیدھی شادیاں جیسے نکاح مطاع ہو گیا قرآن پر عارضی طور پر دس پندرہ دن کے لئے نکاح کرنا اسی میں نکاح مشیار وغیرہ بھی آگیا ہے لوگ جہاں جاتے ہیں گھومنے سہر سپاٹے کے لئے وہاں کچھ روپے دے لے کر کسی کو عارضی طور پر اپنی بیوی بنا لیتے ہیں پہلے سے معاہدہ ہوتا ہے اتنے دن رہنا ہے اس کے بعد طلاق دے دیں گے قطب وہ عارض بھی اسی کا بزنس کر رکھی ہے اور مرد حضرات بھی اس طرح سے کام کرتے ہیں یہ سب کیا ہیں یہ دراصل اس جنہ کو خلال کرنے کا ایک ذریعہ ہے اس سے ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو خبردار کیا آپ نے فرمایا ریشم بھی پہنیں گے اور آپ نے فرمایا الخمرہ شراب پیئیں گے بس کیا ہے نام الگ دے دیں گے شراب کا نام بدل لیں گے